بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجوں میں پڑ گئے کہ یہ ستون اپنے پورے حجم تولو آج سے کس طرح رو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا اے ستون تجھے کیا ہوا ہے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا صدمت سے برداشت نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی سے میری جان اندر ہی اندر جال رہی ہے اس آتش غم کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں کیوں نہ آہو فغان کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو جانے کائنات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھ سے ٹھیک لگاتے تھے اب مجھ سے الگ ہو گئے ہیں اور میری جگہ دوسرا ممبر پسند فرما لیا ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا ارے مبارک ستون اگر تُو چاہتا ہے تو تیرے لئے دعا کروں کہ تُو سار سبز اور سمر آور دراخت ہو جائے اور تیرے پھلوں سار شرکی ہو کر بھی مستفید ہو اور کیا تُو ہمیشہ کے لئے تر و تازہ ہونا چاہتا ہے یا تُو پھر عالم آخرت میں کچھ چاہتا ہے اس دونے ہنانے نے کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم میں تو دائمی اور عبدی نعمہ چاہتا ہوں مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے غافل تمہیں اس لکڑے سے سبق لینا چاہیے کہ تم انسان ہو کر دنیا فانی پر گرویدہ اور آخرت سے رو گردان ہو رہے ہو جبکہ ستون ہنانا نعمت دائمی کو نعمت فانی پر تجیح دے رہا ہے پھر اس ستون ہنانا کو زمین میں دفن کا دیا گیا تاکہ مثل انسانوں کے روز جزائس کا حشر ہو تاکہ ستون ہنانا کو زمین میں دیا گیا